اسلام علیکم جی کنکریاں مارتے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتے کال عمران احمد خان نے عزی صاحب نے کہا کہ میری طرف سے کھلی دعوت ہے آؤ میرے نل بیٹھو اور الیکشن دی تاریخ دےو وہ پھر ان کو سمجھایا گیا کہ اس سے یو تھی بیچارے جو ہیں وہ سارے نکروں کو موں دے کے بیگ ہیں اوپر سے آپ نے آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جنرل باجوا صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا تو میں آج اسی پر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار جب بھی ان کو موقع جب بھی ان کو کوئی کہتا ہے نا اپنا پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ مذاکرات کے بھیگ مانگنے کے لیے جب مختلف دروازوں پر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے نا یار آپ تو گالیاں بڑی دیتے ہیں تو یہ آگے سے بڑے محال کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں یہ کہا کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ تو جی پتہ نہیں کون ہیں وہ کس ملک سے ہیں وہ تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں لیکن ما شاء اللہ آپ دیکھئے عمران خان کو یہ کہے ہوئے عمران احمد خان نیازی کو یہ کہے ہوئے کہ جنرل باجوا کے خلاف کوئی تنقید نہیں ہوگی یہ انہوں نے میرا خیال ہے کوئی نوٹفکیشن جاری کیا ہے پارٹی لیول کے اوپر مجھے بتایا گیا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا صاحب جو ہیں جن کو ہم جب تک وہ سروس میں تھے تو وڈے حاجی صاحب کہا کرتے تھے وڈے حاجی صاحب کے خلاف نہ کوئی ودار کا نہ کوئی اور قسم کا کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا سمجھ گئے نا آپ کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا اس کا مطلب ہے یہ کتنے آرگن ہیں ٹرینڈ سازی جو ہے اپنا پنکی پیرنی کا بیٹا ارسلان کتنا آرگنائزڈ ہے اور یہ ان کے سارے ایکسکیوزز لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی سوشل میڈیا ٹیم تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ان کا جو دل کرتا ہے وہ کر لیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کتنے آرگنائزڈ طریقے سے یہ یوٹن مارا ہے انہوں نے اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے تو کوئی ٹرینڈ نظر نہیں آیا باجوا صاحب کے خلاف یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا صرف لیکن اصل مدہ یہ نہیں ہے اصل مدہ میں جس سے یعنی نے آغاز لیا تھا کہ جب تک عمران نحمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی سوشل میڈیا ٹیم ایگزسٹ کرتی ہے اسی یوٹیوبر پکھے نہیں مارتے تھیک ہے جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی جو ان کے حامی ہیں وہ بھی حامی جو ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح ڈبل سول کا جناب اس نے پشاوری چپل پہنی ہوئی ہے اور کس طرح جناب اس نے چٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کس طرح ان کے اند دو موریاں ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ویسے ہی پہلا بند ہے یہ دیکھ اپنے جو موریاں پہلے سن گونیاں بعد چاہیں گے ہیں ٹھیک ہے اے وہی اڑ دی جگت آئیز ہی میرے گا لا دیو ٹھیک ہے تو ایک پہلا بند ہے موریاں پہلے ہوگی ہیں سن گونیاں بعد چاہیں گے ہیں تو خیر وہ عمران نحمد خان نیازی صاحب کو نکل جو تقریر کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور الیکشن کی تاریخ دے ٹھیک ہے تو اب جناب جو ہے وہ حکومت ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی حکومت نے کہا کہ جناب یہ کنڈیشنل تو مذاکرات نہیں ہو سکتے کنڈیشنل مذاکرات نہیں ہو سکتے بیٹھنا ہے ست بسم اللہ بیٹھو لیکن بغیر کسی کنڈیشن کے بیٹھیں گے اور بغیر کسی پیشگی شرط کے مذاکرات بھی ہوں گے جب انہوں نے یہ کہا اور بیوٹھیوں اپنا پی ٹی آئی کے جو میں وہ مچندر صاحبان جو عمران احمد خان نیازی کے اردگرد چمپو حضرات پائے جاتے ہیں ان کا پلسٹر اٹھا کے آہو دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی پلسٹر اتار کے ٹھیک ہے تو پلسٹر اٹھانے والی جو قوم ہے انہوں نے بتایا کہ اس سے تو یوٹھیوں کا سپیرٹ بہت ڈاؤن ہے نہ باجون اگالا کر سکتے ہیں اور جناب نہ کچھ اور کر سکتے ہیں فیسے آج انہوں نے ایک حل ڈھون� تھا اس کا اور حل یہ تھا کہ انہوں نے جناب عاصف وفور صاحب کو سر پہ اٹھا لیا وہ انہوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے چلے بالحال وہ کر سکتے ہیں تو اس کا کچھ کریں تو پھر آج عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو تھا وہ ایک تقریر فرمائی اور کہا کہ کل کی میری تقریر کا غلط مطلب لیا گیا ہے میں جناب اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں میں نے آپ کو ایک بات کہہ رکھی ہے یہ شخص آپ کے اس قوم کے ہر اس جگہ کے اوپر انگلی لگائے گا جس زخم سے ٹیسیں اٹھیں نمبر کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرے گا اگر اس نے کیا آج وہ لے گیا نا کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کا اعلان جو ہے وہ بیس تک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ گھما پھر آکے سولہ پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بھانڈا پھوڑے گا حالانکہ اس کا بلف جو ہے وہ کال ہو چکا ہوا ہے اور اسے کہہ دیا گیا ہے کہ ماما توڑ اسمبلیاں ٹھیک ہے اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ اپنے حکیم سناؤلہ لیل پوری صاحب نے ایک مثال بھی دے دی خاجہ ساد ر نفیق کے پہلوں میں بیٹھ کے انہوں نے کیا کمرا سی یا نمونڈا سی اچھ ہاتھ سے چاڑ گئے انہیں کیا کہ اس نے کہا کہ جی میں حد سے چھلانگ لگا دوں گا تو نیچے سے اس کی ماں اس کو واسطے دے رہی ہے اپنا ڈپٹا جو ہے وہ گلے سے سر سے اتار کے تو ایسے اس نے کہا میرے ڈپٹے کا واسطہ ہی چھلانگ نہ ماری باپ نے اپنی پگڑی اتار لی تیری میربانی چھلانگ نہ ماری پہنڈ جڑی ہو اور اگ کروان دی پہی بہن نے الگ ش دل رہا تھا کوئی رانہ سنا اللہ جیسا اس نے کہا ایک میٹھ سائٹ پہ ہو جو سارے چلو سائٹ پہ ہو جو انہیں کہا مار چھال تو وہ کہنے لگا لو میں ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے آپ کو انہوں بارزے مداخلت کرنے ہوتے ہیں تو مراسیوں کے منڈے کو عمران نحمد خان نیازی کے ساتھ جوڑنے کا گور اور فن جو ہے وہ جو رانہ سنا اللہ یعنی کہ رانہ سنا اللہ حقیم سنا اللہ لیل پوری جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا تو خیر یہ اس میں ایک الگ تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ سواتی کے ساتھ ہوا ہے اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں خود کچھ حملہ کر دیتا اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شخص قانون آئین کسی لا انفورسمنٹ کسی کے اوپر کوئی بلیو نہیں رکھتا اور اس کے ہم ہی بھی پہلے یہ کہہ چکے ہیں وہ جو چرس فروخت ہے نا یہ کیا ہے وہ پنڈی کا علاقہ جس میں لاری اڈڈا ہے پیر وزائی کے اندر جس کے سسرال پائے جاتے ہیں اور جس کے وہ پچھلے جنوبان جبتیجے کو گرفتار بھی ہوئے ہیں یہ کمال کا شخص ہے جس جن پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی اس کے پہلے ہفتے کے اندر اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا اسا چرس سمگل کرتا ہوا اور اب جناب اس کے وہ اور دیگر ریلٹیو گرفتار ہو گئے ہیں آپ فریدی صاحب جائیں ہیں اور خود یہ رانہ صلی اللہ کی گاڑی کے اندر جو ہے وہ سولہ سولہ کی روحیرن رکھتا پھرتا رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ پیسے کے بدبودار اور غلیز اور جالی پیسے کے اوپر اور کرپشن کے پیسے کے اوپر یہ اوپر آئے ہوئے جو گند ہے اس معاشرے کا وہ ان کی شکل کے اندر آیاں ہیں یہ درود شریف پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جو ہے یہ جان اللہ کو دینی ہے کہہ کے ہر کفر بکتا ہے اور ہر بات کرتا ہے تو بالکل یہ جو گند تھا اس معاشرے کا وہ اس کو کیا گیا تاہم جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے اندر انہوں نے پیغام بھیجوایا ہے اور کیا ہے جی وہ مشیر امام ان کا جو ہے پی ایم ایل این کا وہاں پہ ہاں وہ انہوں نے جو رکھا ہوا ہے اس کو پیغام بھیجوایا ہے کہ جناب من آپ جو ہے جلدی جلدی جو ہے نو کانفیڈنس فائل کریں تاکہ ہماری اسمبلی بچ سکے ٹھیک ہے اور پنجاب میں بھی سنا ہے کہ ایسا ہی کوئی چل رہا ہے تو عمران احمد خان نیاری صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا اب سواتی صاحب کون ہیں سواتی صاحب جو ہیں ان کے ایک قریبی عزیز ہیں اور قریبی عزیز جو ہیں وہ عدلیہ کے اندر لورڈ جیڈیشری کے اندر ایک آلہ حدے پہ فائز ہیں یعنی کوئی ایڈیشنل سیشن جاج ہے سیشن جاج لیول کی کوئی چیز ہوگی وہ عزیز ہیں وہ آگے سے عزیز ہیں ایک اور بہت ہی آلہ عدلیہ کے جاج کے ٹھیک ہے یہ سواتی صاحب ان کے عزیز ہیں اور وہ آگے عزیز ہیں بہت ہی آلہ عدلیہ کے جیسے دیکھیں نا کہ جو ہے ایف پی سی سی آئی کے صدر انجم رشید صاحب انجم صاحب جو ہے نا کیا نام ہے ان کا یار وہ اپنے ایف پی سی سی آئی کے صدر رہے ہیں انجم رشید ہی میرے موں سے نکلتا ہے لیکن بڑا ان سے تعلق رہا ہے ٹھیک ہے انجم صاحب جو ہیں اپنا وہ ان کے اپنا انجم نصار میاں نصار الائی ڈنکا جو تھے ان کی صاحبزادیں ہیں وہ ہیں سمدھی مٹھو صاحب کے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مٹھو صاحب جو ہیں وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے تو یہ ایک کنیکشن تو ہو گیا نا جس طرح کا یہ کنیکشن ہے اسی طرح کا ہی سواتی صاحب کا بھی آلہ عدلیہ کے ایک بہت آلہ شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن نکلتا ہے تو اب اب سے پہلے تک جب بھی ان کے اوپر کو مشکل وقت آتا تھا تو وہ فوری طور پہ یہ وہ جو عدلیہ کے آلہ رکن ہیں وہ ان کی ریسکیو کے لیے پہنچ جاتے تھے تو اس دفعہ جب آلہ وہ مشکل وقت آیا تو وہ پھر اپنی جگہ پہ نہیں تھے ان کی ترقی ہو گئی ہوئی تھی تو اسی لیے یہ بار بار جا کے سپریم کورٹ کے دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سوہو موٹر نوٹس لے سپریم کورٹ سوہو موٹر نوٹس لے سمجھ گیا نا ٹھیک ہے وہ بیسکلی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس رشیداری کے پلیکھے میں مارے آگیا ہے یہ تقریر کر کے چھبیس والے جلسے میں گھر چلے گئے تھے بلکہ گھر جانے کے لیے اس لیے سے اتر گئے تھے عمران احمد خان نیازی نے اپنی تقریر سے پہلے جبکہ پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل تقریر کر چکے تھے تو اپنی تقریر اس کی تقریر کی اناؤنسمنٹ کرنے لگے تھے سینیٹر فیصل جوید خان ٹھیک ہے جن کے موں کے اوپر پلسٹر بنے آیا وہ تقریر کرنے لگے تھے تو پھر عمران خان صاحب نے کہہ کہ سواتی کی تقریر لکھوائی اور سواتی کو ایک ایک لفظ جو تھا وہ توتے کی طرح رٹایا گیا ہوا تھا کہ کس طرح تم نے جو ہے وہ گالیاں بکنی ہیں فلان فلان عہدے دار کو اور اس کے بعد میں گفتگو کو وہاں سے اٹھاؤں گا خود تو نہیں کرنا تھا لیکن سواتی کو کروا دیا اب سواتی جو تھا اس برگے میں مارا گیا کہ جناب اپنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کڑما دے کڑم بیٹھے ہوئے ہیں ریگے تو وہ کڑما دے کڑم اپنی جگہ تنی رہے تو پھر نتیجے کے طور پہ اب سواتی صاحب جو ہیں وہ شمالی علاقوں کی سہر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف میرا خیال ہے کہ میں مجھے چاہیے کہ میں اس بات کی مضمت کروں کہ دیکھئے یہ کوئی بات نہیں ہے ایک جرم کے خلاف ایک درخواست آپ نے دی ہے اور اس درخواست کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے ان کا اپنے ریمانڈ لے لیا ہے عدالت نے اتنا ریمانڈ دیا جتنا مانگا بھی نہیں گیا تھا اس لئے ایف آئی اے نے چار روزہ ریمانڈ کے تیسرے نہیں کہا کہ پائے ہیں بابا تھانے انہوں نے مطلوب ہے انہوں لے ہو ہم اس سے سرنڈر کرتے ہیں اس کو جیل بھیجوا دیں اور جب انہوں نے یہ لکھ کے دیا اس کے ساتھ ہی اس کو کچھاپ کر کے پگڑ لیا کوئٹہ کی پولیس نے اور کوئٹہ کی پولیس جائے ان کو پگڑ گیا اب شمالی علاقہ اور بھائی جدر مرضی ہوئے شمالی علاقہ جاتی ہیں انہوں نے ہاں وہ ملک کے مغرب میں بھی ہونا پھر بھی وہ جنوب میں بھی ہو وہ شمالی علاقہ جاتی ہوتے ہیں سمجھا کرو تو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاری ہے میرے خلی یہ زیادتی والی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کی اس کی مضمت کر رہا ہوں تو کیا میں اس عمر کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ سواتی جو ہے وہ جو احمق شخص ہے وہ دوبارہ اپنی اور اپنی بیگم کی ویڈیو اٹھا کے بزار کے اندر آ کے وہ والی گفتگو کرنا شروع نہیں کر دے گا اگر میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر میں شرمندہ سا ہو جاتا ہوں یہ مضمت کرتے ہوئے کہ میں یار اب ایک جرم ہے ایک غلط بات ہے آپ کسی کو آپ کی ازادی جو ہے وہ اس وقت تک برقراد ہے تنقید کرنے کی جب آپ کی تنقید جو ہے وہ اخلاقیات کے دائرے میں رہتی ہے اور اگر وہ دائرے توڑ کے باہر نکل جائے اور آپ کی اپنی زبان ایسی ہو تو میرا متوید جو کہ شرفہ کے ہاں نہ سنی جا رہی ہو نہ کہی جا رہی ہو تو پھر ہم کس مو سے اس کی مضمت فرمائیں ٹھیک ہے بہرحال پھر بھی ہم ان کے ساتھ یہ والا رویہ جو ہے کہ ایک سے زیادہ ان کے خلاف جو ایف آئی آرز ہیں ان کی تو مضمت کرنی چاہیے ایک ایف آئی آر درج ہو گئی تھی اس کے تحت ان کا ریمانڈ ہو گیا تھا اور ریمانڈ جب ایف آئی انہیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تو ان کو جوڈیشل پہ جیل میں جانا چاہیے تھا ان کی بیل کے لیے اپلیکیشن موو ہونی چاہیے تھی یہ سب ورڈ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی مضمت کی جانی چاہیے میری طرف مضمت قبول کرو ٹھیک ہے جنہ نے بھی یہ حرکت کیتی ہے کیونکہ کالنو سارتے بھی یہ وقت آ سکتا ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے